جہاں پر ایک بینک کو دکھائے جاتا ہے اس بینک کا نام ہے مینہیٹن ٹرسٹ بینک اور اس بینک کے اندر رسل کے ساتھ تین اور آدمی آتے ہیں یعنی کہ یہ چار لوگ ہیں انہوں نے اپنے چہرے پر ماسک لگائے ہوئے ہیں اور بینک کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کو بندی بنا لیتے ہیں دروازے بانک کر لیتے ہیں اور تب ہی باہر ایک پولیس والا آتا ہے رسل کہتا ہے کہ اندر بہت سارے بندک ہیں اور اگر پولیس نے دروازے تک آنے کی کوشش بھی کی تو ہم لوگوں کو مارتے جائیں گے اس کے بعد وہ پولیس والا باقی پولیس والوں کو انفارم کر دیتا ہے کہ مجھے یہاں پر مدد کی ضرورت ہے اور اس کے بعد یہاں پر پولیس کے ایک بہت بڑی ٹیم آ جاتی ہے وہ آس پاس کی سبھی راستوں کو سیل کر دیتے ہیں اور اس پورے کیس کا اب جو انچارچ ہے اس کا نام ہے پولیس ڈیٹیکٹیف کیت وہی بینک کے اندر دکھائے جاتا ہے چاروں روبرس نے سب کو بندی بنا رکھا ہے اور اس سب کے موبائل فونس لے لیتی لیکن یہاں پر بینک میں ہی کام کرنے والا ایک آدمی ہوتا ہے اس کا موبائل فون انہیں نہیں ملتا اور جب رسل اس سے پوچھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنا موبائل فون گھر پر پول گیا رسل اسے باننگ دیتا ہے کہ مجھ سے چھوٹ مت دونا مجھے سچ بتا دو لیکن وہ یہی کہتا ہے کہ آج میں اپنا موبائل فون گھر پر پول گیا اب ان کے پاس جتنے بھی موبائل فونس ہوتے ہیں رسل ان فونس میں اس آدمی کا جس کا نام پیٹر ہے اس کا نمبر ڈھونڈ لیتا ہے اور وہ اس کا نمبر ڈائل کرتا ہے اور تب ہی اس کا فون رنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے جو اس آدمی نے دروازے کے پیچھے فیک دیا تھا اس بات سے رسل کو بہت گستہ آتا ہے اسے اندر لے جاتا ہے اور وہاں پر بہت مارتا ہے اور اس کلوڑتا کو دیکھنے کے بعد باہر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں اور سب کے سب بہت ڈر جاتے ہیں یہ جو روبرس ہوتے ہیں ان میں ایک لڑکی بھی ہوتی ہے اور یہ ایک دوسرے کو سٹیو سٹیوی اور سٹیوو کے نام سے بلاتے ہیں یعنی کہ یہ اپنے اصلی نام نہیں لیتے ہیں اب یہاں پر جتنے بھی بندک ہوتے ہیں سب کو کپڑے اتارنے کے لئے کہتے ہیں اور سب کو ایک جیسے کپڑے دیتے ہیں اور کہتے ہیں ان کپڑوں کو پہن لو اور اپنے چہروں پر ماسک بھی لگا لینا اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی گیٹ کے پاس بھی آیا تو دو لوگوں کو مار دیں گے وہی بینک کے اندر رسل اور اس کے دو ساتھی پورے بینک کا معاینا کرتے ہیں وہاں پر بہت سارا پیسہ ہوتا ہے اور اس کے پاس ہی تینوں ایک سٹور روم میں جاتے ہیں اور سٹور روم کو دیکھے رسل کہتا ہے بیوٹیفول ایسا لگتا ہے جیسے اسے اسی طرح کی کسی جگہ کی تلاشتی ہیں اب اس بینک کے جو اونر ہوتے ہیں ان کا نام ہوتا ہے آتھر کیس اور انہوں نے بتایا جاتا ہے کہ ہماری بینک میں کچھ روم پرس گئے اور وہاں پر انہوں نے پورے سٹاف کو اور سبی کلائنٹس کو بندی بنا لیا ہے آتھر کوشتے کی کونسی برانچ میں انہوں نے بتایا جاتا ہے برانچ نمبر 32 اور 32 سن کر وہ پریشان دی جاتے ہیں اور وہ ایک لیڈی کو کال کرتے ہیں اس لیڈی کا نام ہوتا ہے میڈلین وائل جو کی ایک پاور بروکر ہے یعنی کہ یہ بہت ہائی پروفائل ڈیلز کرواتی ہیں اور آتھر اسے ملنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ وائٹ کو بتاتے ہیں کہ جس برانچ میں روبرز ہے وہاں پر میرا ایک سیف ڈیپوزٹ باکس ہے اور اس کے اندر میری بہت بیشکی امٹی چیز ہے اور میں نے جاتا کہ اس باکس کو روبرز پولیس والے یا کوئی بھی انسان کھولیں وائٹ اپنا شک جاتاتے ہوئے کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس باکس کے اندر کسی نیوکلئر مسائل کے لانچ کے کورس ہو آتھر اسے بتاتے ہیں کہ اس باکس کے اندر جو ہے وہ تمہارے بیدا ہونے سے مہلے گا ہے اور اس سے کسی کو بھی نقصان نہیں ہے وائٹ کہتی ہے سوائے آپ کی آتھر بتاتے ہیں کہ اگر وہ چیزیں دنیا کے سامنے آگئے تو مجھے دنیا کے سوالوں کا سامنا کرنا پڑے گا وائٹ ان کے لیے یہ کام کرنے کا فیصلہ کر لیتی اور وہ سٹی کے میئر سے ملتی ہے وائٹ نے میئر کی کئی بار مدد کیا اور اب ان سے وہ مدد چاہتی ہے اور میئر کی مدد سے وہ ڈیٹیکٹیو کیج سے ملتی ہے جو رابلی کے پورے کیس کو ہینڈل کر رہے ہیں وہ کہتے کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے لیکن ڈیٹیکٹیو کیج کسی کے بھی کوئی بھی مدد نہیں کرنا چاہتے وائٹ اسے کہتے کہ تمہیں پرموشن مل سکتا ہے ڈیٹیکٹیو کیج کہتے ہیں کہ اگر میرے اندر قابیت ہوگی تو مجھے اپنے آپ ہی پرموشن مل جائے گا وائٹ کہتی ہے لیکن اس کیس کا کیا جو تمہارے اوپر چل رہا ہے جہاں پر ایک سو چالیس ہزار ڈالرز گائب ہو گئے تھے تراصل وائٹ انڈاریکٹ لی ڈیٹیکٹیو کیج کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ اگر اس نے اس کیس میں انہیں کوپریٹ کیا تو وہ اسے ایک سو چالیس ہزار ڈالرز والے کیس سے باہر نکال دے گی اور ڈیٹیکٹیو کیج کا ساتھ دینے کیلئے اگری ہو جاتی ہے لیکن پولیس کو ابھی تک روبرز کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں چلا تھا پولیس بینک کے نمبر پر روبرز کو کال بھی کر دی لیکن وہ فون نہیں اٹھا دی روبرز نے یہاں پر جترے بھی CCTV کیمراز ہوتے ہیں ان سب کو انفرا ریڈ لائٹ سے پوری طرح سے ڈی ایکٹیویٹ کر دیا ہوتا ہے اسی لئے پولیس بینک کے اندر کچھ بھی نہیں دیکھ سکتی کہ روبرز کیا کر رہے ہیں اب روبرز جس گاڑی میں آئے ہوتے ہیں پولیس کو وہ گاڑی بھی مل جاتی ہے اور اس پر ایک سٹیکر ہوتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے وہ سٹیکر کو ہٹا دیا اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ گاڑی بھی چوری کی ہے وہیں اب روبرز بینک کے اندر سے ایک اور آدمی کو باہر چھوڑ دی یہ آدمی اسی بینک میں کام کرتا ہے اس کا نام وکرم ہوتا ہے یہ ایک سکھ ہے اسی لئے ان کی لمبی لمبی داری ہوتی ہے جسے دیکھ کر پولیس ان پر شک کرنا شروع کر دی کیونکہ ان کے گلے میں ایک بہت بڑا باکس بھی لٹک رہا ہوتا ہے پولیس پوچھتے کہ اس میں بوم ہے وہ کہتے ہیں نہیں اس میں بوم نہیں ہے پولیس ان کے گلے سے اسے نکال لیتی ہے جس پر ایک میسیز لکھا ہوتا ہے کہ رات کے نو بجے تک ہمیں دو بسز اور ایک جیٹ پلین چاہیے جس میں پائلٹ بھی ہونا چاہیے اور ٹینک پوری طرح سے بھرا ہونا چاہیے اور اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو نو بجے کے بعد ہر گھنٹے میں ہم ایک آدمی کو کیمرے کے سامنے مار دیں گے پر اس میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ بینک کے چاروں طرف ویسپوٹک لگے ہوئے ہیں اگر کسی نے بینک کے آس پاس آنے کی کوشش بھی کی تو وہ انہیں بلاسٹ کر دیں گے بینک کے اندر یہ دکھایا جاتا ہے کہ بیسمنٹ میں جتنے بھی بندہ ہوتے ان سب کو ایک کمرے میں بند کیا ہوتا ہے یہی پر ان بندہ کو ایک لڑکا ہوتا ہے وہ اپنا ماسک نکال دیتا ہے وہ کہتا ہے اس نے میرا دنک اٹھا ہے اس نے مرنے سے اچھا ہے کہ میں گولی سے مر جاؤں ان سب نے ہمیں ایک جیسے کپڑی اس لیے پہنائیں کہ اگر پولیس اندر آ گئی تو وہ ان کی جگہ ہمیں مار دیں وہ سور کرنا شروع کر دیتا ہے حالانکہ سب اسے منا کر دیں لیکن وہ فرسٹریٹ ہو چکا ہے اسی لیو کسی کی بات نہیں سن رہا ہوتا اس کے آواز سن کر رسل وہاں پر آ جاتا ہے رسل کے تحرے پر نکاب ہوتا ہے وہ اسے کھیچ کر دوسرے کمرے میں لے جاتا ہے اور وہاں پر اسے باہ مارتا ہے روبرز پولیس کو ایک اور میسے بجوانے کے لئے اندر جتنی بھی لوگے وہ سب کے سب کو کے ان کے لئے کھانا بجوانا اور پولیس یہ تحق کر دیے کہ وہ ان سب کے لئے پیزا بجوانے گے اور پیزا باکس میں وہ ٹرانس میٹر بھی فٹ کر دیں گے تاکہ وہ ان کی باتیں سن سکتی اور پیزا وہ کسے بھی ریسائیڈ کر دیں کیونکہ پیزا کھانے کے لئے ان سب وہ اکھٹا ہونا پڑے گا اور جب وہ اکھٹا ہوگی تو وہ ان کی بات آرام سے سن سکتے ہیں اور اس کے بعد پولیس اندر پیزا بجوانے گے اور ٹرانس میٹر کی مدد سے پولیس روبرز کی باتوں کو ان کی ڈسکشن کو ریکارڈ کر لیتی ہے لیکن یہ سب ایک الگی بھاکس بولتے ہوتے ہیں اور پولیس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کون سی بھاکس ہے پر بعد میں ایک آدمی کے مدد سے پولیس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ بھاکسہ الوینین ہے کیونکہ اس آدمی کی پتنی الوینین ہوتی ہے اور اس کی پتنی کو یہاں پر بلائے جاتا ہے اور وہ بتا دیا ہے کہ یہ الوینیا کے ایکس پریزیڈنٹ ہے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے یہ ان کا ایک پرانا ریکارڈڈ بھاکس ہے یعنی کی اندر جو روبرز تھی جس کا نام سٹیوی ہے جو کی ایک لڑکی ہے وہ ایک کیبن کے اندر آتی ہے اور وہاں سے چار لوگوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے ان چاروں میں ایک لڑکی بھی ہوتی ہے اور وہ ان چاروں کو ایک الگ کیبن میں بند کر دیتی ہے اور باہر آنے کے بعد وہ خود چلانا شروع کر دیتی ہے اور اس کا جو ساتھی ہوتا ہے وہ سٹیوی کو بکڑ کر اسی کمرے اسی کیبن میں بند کر دیتا ہے جہاں پر سٹیوی نے ابھی ابھی چار لوگوں کو بند کیا تھا اور ان چاروں میں جو لڑکی ہوتی جو ہوسٹیج ہوتی ہے وہ اسے اٹھا کر ایک دوسرے کیبن میں لے جاتا ہے دراصل یہ جان پوچھ کر لوگوں کی شفلنگ کر رہے ہوتی ہیں اور سٹیوی جو انہی کی ساتھی ہیں انہوں نے جان پوچھ کر اسے بندیوں کے بیچ میں بٹھایا ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک کارن ہوتا ہے اور یہ یہاں پر ایک گڑھا بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اب ان کا وہ گڑھا بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے وہیں وہاں میڈلین وائٹ کو دکھائے جاتا ہے جو اس بینک کے اونر میسٹر آخر کے لیے ان روبرس سے بات کرنا چاہتی ہے وہ پولیس دیٹیکٹیو کیت کی مدد سے رسل کو کال کر دی اور وہ رسل کو بولتی ہے کہ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں تم یہ سب کس لے کر رہے ہو رسل کہتا ہے کہ پیسوں کے لیے وائٹ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں اتنے پیسے دلوا سکتی ہوں جتنا تم یہاں سے لے کر بھی نہیں جا سکتی رسل اسے اندر آنے کی اجازت دی دیتا ہے اور اب وائٹ رسل کے سامنے ہوتی ہے اور وہ رسل کو کہتا ہے کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم یہاں سے کسی بھی قیمت پر بھاگ نہیں سکتی تم سرینڈر کر دو تمہیں دین سے چار سال کی سزا ہوگی اور جب تم چھوٹ کر آگے تو تمہیں بیس لاکھ ڈالرز دے دی جائیں گی رسل کہتا ہے کہ تم ساپ ساپ کیوں نہیں بتاتی کہ تم یہاں پر کیوں آئی ہو وائٹ کہتا ہے کہ میں نہیں بتا سکتی رسل کہتا ہے کہ میں بتاتا ہوں میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں وولڈ وار ٹو کے دوران ایک امریکن سوزیلینڈ کے بینک میں کام کرتا تھا اس آدمی کے نازی سینہ سے یعنی کی ہٹلر کے لوگوں سے بہت اچھے رشتے تھے اور اسی کے بل پر اس نے بہت پیسہ کمائیا یہ وہ وقت تھا جب ہر اس انسان نے پیسہ کمائیا تھا جو اپنا ایمان بھیج سکتا تھا انہوں نے دوسروں کے گھر لوٹ کر اپنی تیجوریاں مر لی اور جس آدمی کے لئے تم یہاں پر آئے ہو وہ بھی انہی میں سے ہی گئے اس نے نازی سینہ کی مدد سے بہت پیسہ کمائیا جس کی وجہ سے کئی جیوس پریواروں کی جان چلی گئی اور اس بیمانی کی پیسوں سے اس نے بینک کھول لیا وائٹ کہتا کہ مجھے صرف ایک لوگ کر تک جانا ہے اور تب ہی رسل اسے کچھ ڈاکیمنٹس نکاتا ہے دراصل یہ وہ ڈاکیمنٹس ہوتے ہیں جس میں مسٹر آتھر اور نازی سینہ کے بیج جو ڈیلز ہوئی تھی ان سب کا حساب کتاب ہوتا ہے رسل بولتا ہے کہ ان کو بہت پہلے نشٹ کر دینا چاہیے تھا لیکن یہ نشٹ نہیں کیے گئے اور ابھی میرے پاس ہے اور اگر مجھے کولیس پخڑ بھی لیتی ہے تو تمہیں اور تمہارے بولز کو مجھے چھوڑانا پڑے گا وائٹ وہاں سے بہار آ جاتی ہے اور بہار آنے کے بعد دیٹیکٹیو کیت اس نے پوچھنا چاہتا ہے کہ اندر کیا ہوا لیکن وہ اسے کچھ بھی نہیں بتاتی کیونکہ دیٹیکٹیو کیت کو اس بینک کے اونر مسٹر آتھر کے اس سیف ڈیپوزٹ باکس کے بارے میں کچھ نہیں بتا ہوتا اب وہ ٹائم بھی گزر جاتا ہے جو ٹائم رسل نے انہیں دیا تھا جس ٹائم پر یہاں پر بسز اور جیٹ پلین آ جانا چاہیے تھا اور جب کیت رسل کو کال کرتا ہے تو رسل اسے ادھر ادھر کی باتوں میں اول جاتا ہے وہ اسے پہلیا پوچھتا ہے اور دیرے دیرے کیت سمجھ جاتا ہے کہ یہ ہمیں باتوں میں اول جا رہا ہے کیت اپنے ساتھی پولیس والے کو کہتا ہے کہ پہلے انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہم نے ان کا کام پورا نہیں کیا اس کے بعد انہوں نے ہمیں اور ٹائم دیا یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ بات کیت کی بلکل بھی سمجھ میں نہیں آتی اور وہ رسل کو کال کرتا ہے کہ جو تم نے مانگا تھا ہم نے ہر چیز کا انتظام کر دیا ہے لیکن اس سے پہلے میں اندر آنا چاہتا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے پیچھے کوئی لاشت کو چھوڑ کر نہیں چاہتا اور رسل اسے اندر آنے کی اجازت دے دیتا ہے اور اکے کر کے وہ اسے ان سبھی کمروں میں لے جاتا ہے جہاں پر سارے ہسٹیجز ہوتے ہیں اور جب وہ اسے آخری کمرے میں لے جاتا ہے تو وہاں پر تین لوگ ہوتے ہیں اور ان تینوں کے چہروں پر ماسک نہیں ہوتے ہیں یہ تینوں بہت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں رسل کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ بولتے ہیں کہنا بالکل نہیں مانتے اور اس کے بعد رسل ڈیٹیکٹیو کو بہت دروازے تک چھوڑنے کے لئے جاتا ہے یہ دونوں بہت ہی کیشوال بات کر رہے ہوتے ہیں اور بہتویں باتوں میں کیتھ رسل سے بولتا ہے کہ تم میرے ساتھ باہر کیوں نہیں چلتے رسل کہتا ہے کہ ابھی میرا کام خط نہیں ہوا میں اسی دروازے سے باہر آؤں گا اور اس کے بعد جانے سے پہلے کیتھ رسل سے ہاتھ ملا تھا اور جیسی رسل کیتھ سے ہاتھ ملا تھا وہ اسے سیڑیوں سے نیچے گرا دیتا ہے ان دوروں کے بیچ میں بہت ہاتھا پائی ہوتی ہے اور جیسی وہ رسل کا ماسک ہٹانے والا ہوتا ہے وہاں پر رسل کے لوگ آ جاتے ہیں جن کے پاس گن سوتی ہے اور وہ اسے گن پوائنٹ پہ لے لیتے ہیں لیکن وہ کیتھ کو کچھ بھی نہیں کرتے وہ اسے باہر چھوڑ گیتے ہیں اور بھار آنے کے بعد کیتھ سمجھ جاتا ہے کہ ان کا پلان بہت ہی مجبوط ہے بہت چالاک لوگ ہیں یہ ہماری دماغ سے ہماری پلاننگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں انہیں سب کچھ بتا ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں کیونکہ رسل نے کیتھ کو کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ قانون کے حساب سے جب تک ہم کسی ہوسٹیج کو مارتے نہیں ہیں تب تک پولیس اندر آ کر ہم پر حملہ نہیں کر سکتی اب کیتھ نے جو رسل کے اوپر حملہ کیا تھا اس بات سے رسل پوری طرح سے غصے میں آ جاتا ہے وہ ایک آدمی کو اوپر چھٹ پر لے جاتا اور کیمرے کے سامنے اسے گولی مار دیتا ہے اس بات سے پورا ماحول پدل جاتا ہے کیتھ کو بہت دکھ ہوتا ہے وہ غصہ آتا ہے اور کیتھ کا سینئر کیتھ کے پاس آتا ہے اور وہ اسے اس کیس سے نکال دیتا ہے حالانکہ کیتھ اسے کہتا ہے کہ مجھے اس کیس میں بنے رہنے دوں لیکن اس کا سینئر بولتا ہے کہ میرے اوپر بھی کچھ لوگ ہیں مجھے ان کو جواب دینا ہوتا ہے پر اب کیتھ اس کیس سے باہر ہو چکا ہے اور جو اس کیس کا اب نیا انچار جائے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اندر جا کر ان سب کے اوپر حملہ کریں گے وہ پوری پلاننگ کرتا ہے اور اب وہ اپنی پلاننگ کو انجام دینے کے لئے جا رہا ہوتا ہے وہیں کیتھ کو شک ہوتا ہے کہ یہ جو روبرٹس ہے کہیں نہ کہیں سے ہماری باتیں سنتے ہیں ہمارے بارے میں سب کچھ پہلے سے پتا ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ جس سکھ لڑکی کو انہوں نے سب سے پہلے چھوڑا تھا جس کی گلے میں انہوں نے میسیج لڑکا کے بھیجا تھا شاید اس باکس کے اندر کچھ نہ کچھ ہے اور جب وہ اس باکس کو کھول کر دیکھتا ہے تو اس میں ایک ٹرانس میٹر ہوتا ہے یعنی کہ اس کے تھرو یہ ان کی ساری باتیں سنتے ہیں اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ ان کی طرف پولیس آرے ہیں ان پر حملہ کرنے والی ہیں اور یہ تھی یہ بات اس آفیسر کو بتا دیتا ہے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اندر حملہ کرنے کے لئے جا رہے ہیں لیکن وہ واپس آنے سے منا کر دیتا ہے یعنی کہ اب وہ ان پر حملہ کرے گا اور اندر رسل کو اور اس کے تینوں لوگ کو بھاتا ہے کہ ان کے اوپر حملہ ہونے والا ہے لیکن اس سے پہلے کہ پولیس اندر آتی رسل یہاں پر دھوئے کے باند چھوڑ دیتا ہے اور یہاں پر جتنے بھی ہوسٹیجز ہوتے وہ سب کو بھاگ نکلے کہتا ہے اور ایک ایک کر کے سب کے سب بینک سے بہاہر نکل جاتے ہیں اور جب پولیس اندر آتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک بھی روبر نہیں ہوتا یعنی کہ بہاہر جو لوگ نکلے ہیں ان کے ساتھ وہ چاروں لوگ بھی نکل چکے ہیں جنہوں نے یہاں پر ان سب کو بندی بنایا تھا لیکن یہاں پر پولیس کے لئے سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ ان چاروں میں سے کسی کو بھی نہیں جانتے کیونکہ ان سب میں ایک جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے حالکہ یہاں پر سبی لوگ پولیس کی گرفت پیومتے ہیں پولیس سبی کے ایڈرسز لکھ لیتی اور ان سب کو بس میں بٹھا دیتی اور اندر یہ دکھائے جاتا ہے کہ اس بینک سے جو روبر ہوتے وہ ایک پیسہ بھی نہیں لے گئے ہوتے اور ساتھ ساتھ جو ان کے ہتیار تھے وہ سب نکلی تھے وہ سب کھلونے تھے اور جس آدمی کو چھٹ پر گولی ماری گئی تھی دراصل کسی کو گولی لگی نہیں تھی یہ صرف ایک دکھاوا تھا یعنی کہ یہاں نہ کوئی مڈر ہوا نہ روبری ہوئی اور یہاں پر جو روبرز تھے وہ بھی سب گائب ہیں اور اس پاس سے پولیس پوری طرح سے سختے میں آ جاتی انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ ہوا کیا اور اب پولیس کو پتا ہے کہ جتنے لوگ باہر ہیں ہمیں وہ تین روبرز بھی ہیں جنہوں نے ان سب کو بندی بنایا تھا لیکن پولیس کو ایک بات کنفرم ہوتی ہے کہ ان میں ان کے پلان کا جو ماسٹر مائنڈ ہوتا یعنی کہ رسل وہ ان میں نہیں ہے کیونکہ اس کی کتکاٹی والا ایک بھی انسان بھار نہیں ہوتا ساتھ ساتھ کیت نے اور باقی سبھی لوگوں نے رسل سے سب سے زیادہ بادے کی ہوتی ہے اور اگر وہ ان میں ہوتا تو وہ سب اسے پہچان لیتے ہیں اور اب روبرز کا پورا پلان سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیوں وہ سب کو ایک جیسے کپڑے پہننے کے لئے کہتے ہیں تاکہ جب چاہے وہ اپنے کسی بھی آدمی کو ان لوگوں کی بیچ میں شامل کر لیں اور جب چاہے اسے وہاں سے نکال کر اپنے کام پر لگا دیں آپ کو کہانی کا وہ پل یاد ہوگا جب ہوسٹیجز میں بیٹھا ایک آدمی اپنا ماسٹ اتار لیتا ہے اور اس کے بعد وہاں پر رسل آتا ہے رسل کھیشتے ہوئے اسے دوسرے کمرے میں لے جاتا اور اس کی بہت پٹائی کرتا ہے دراصل ایسا کچھ بھی نہیں واہتا وہ ان چار روبرز میں سے ایک روبر ہوتا ہے اور وہ جان بوچ کر لوگوں کے سامنے اپنا ماسٹ اتارتا ہے تاکہ لوگ یہ یقین کر لیں کہ وہ بھی انہی میں سے ایک ہے وہ سے پہچان لیں اس کو روبرز سٹیو کے نام سے بلاتے تھے جبکہ اس کا اصلی نام دیریس ہوتا ہے اور اب جب پولیس انویسٹیگیشن کر رہے ہوتی ہے تو انہیں دیریس پہ یعنی کسٹیو پر شک ہوتا ہے لیکن پولیس کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں ہے بلکہ ایک لڑکی یہ گوائی دیتی ہے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ تھا اور اس کی وجہ سے ہم پریشانی میں آنے والے تھے کیونکہ اس نے اپنا ماسٹ اتار دیا تھا جس کے بعد روبرز نے اسے بہت مارا تھا اب روبرز کے ساتھ جو لڑکی ہوتی ہے جسے اس ٹیوی کے نام سے بلاتے تھے اس کا اصلی نام والیریہ ہوتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ والیریہ بھی ہوسٹیجز کے بیچ میں جا کر بیٹھی تھی یعنی ہوسٹیجز اسے بھی پہچانتے ہیں کہ وہ بھی انہی میں سے ایک ہے لیکن پولیس کو اس پر شک اس لئے ہوتا ہے کیونکہ جتنے بھی بندی ہوتے ہیں انہوں نے اس روبر لڑکی کی بارڈی کا جو ڈسکرپشن دیا ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح کی بارڈی دو لڑکیوں کی ہوتی ہے جس میں سے ایک کی گوائی پہلے ہو چکی ہے جس پر پولیس کو اب شک نہیں ہے اور اب انہیں والیریہ یعنی سٹیوی پر شک ہے پر وہ اپنے سبھی آنسر بہت کانفیڈنس سے بینہ ڈرے بھی دیتی ہے اسی لئے پولیس کا شک بھی اب اس سے ہڑ جاتا ہے اور ساتھی ساتھ پولیس کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے اب جو تیسرا روبر ہوتا ہے جسے سٹیو کے نام سے بلائے جاتا ہے اس کا اسی نام کینیت ہوتا ہے اور کیت کو اس پر بھی شک ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کیت جب بینک کے اندر گیا تھا تو اس سے پورے بینک کا وزیٹ کروائے گیا تھا اور رسل ڈیٹیکٹیف کیت کو ہر اس روم میں بھی لے گیا تھا جہاں پر ہوسٹیجز تھے اور آخری روم میں تین ایسے لوگ تھے جن کے موں پر ماسک نہیں تھا اور یہ تینوں روبر سی تھے یعنی کہ سٹیو سٹیوی اور سٹیوو کیت کو جان بجھ کر ان تینوں کو بینہ ماسک کے دکھایا گیا ہوتا ہے تاکہ کیت کو یقین ہو جائے کہ یہ تینوں بندی ہیں یعنی کہ یہ تینوں ہوسٹیجز ہیں لیکن کیت کو اب جب دو لوگوں بھی شک ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ تیسرا آدمی تو وہاں پر بینہ ماسک بیٹا تھا وہ بھی انہی میں سے ایک ہے یعنی کہ وہ بھی روبر ہے لیکن کیت کے پاس اس کے خلاب بھی کوئی سمود نہیں ہوتا جیسی کیت کو کوئی شک ہوتا ہے دوسرا آدمی اس کے پرکش میں گواہی دے دیتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہی تھا اس طرح سے کیت اب پوری طرح سے مجبور ہے اور جب یہ پوری سیٹویشن کو اپنے کیپٹن کو اپنے سینئر کو بتاتا ہے تو اس کا کیپٹن کہتا ہے کہ ہمیں اب اس کیس کو بند کرنا ہوگا کیونکہ کسی کا خون نہیں ہوا ایک پیسہ بھی چوری نہیں ہوا اور نہ ہی کسی نے اس کیس کو سال کرنے کے لئے کوئی ریپورٹ لکھوائی ہے تو اس طرح ہمیں اپنا ٹائم بیس نہیں کرنا ہوگا لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہوگا ہے کہ یہ آخر درسل گیا تو گیا گا کیونکہ نہ وہ بینک سے باہر نکلا اور نہ ہی وہ بینک کے اندر تھا آلکہ پولیس کیپٹن نے اس کیس کو بند کرنے کا آرڈر دے دیا ہے لیکن پھر بھی ڈیٹیکٹیو کیس اس بارے میں پولیس سے چاہی جاننا چاہتا ہے اسی لئے جب وہ بینک کے ڈاکیومنٹس دیکھ رہا ہوتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ بینک میں لوکر نمبر 392 کبھی تھائی نہیں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے اور اس سے اسے شک ہوتا ہے وہیں دوسری طرف یہ دکھائی جاتا ہے کہ جس آدمی کا یہ بینک ہے جس کا نام آثر ہے اس کے پاس وائٹ جاتی ہے اور وہ آثر کو کہتا ہے کہ جو ڈاکیومنٹس تمہیں چاہیے تھے وہ مٹیرے اپنے ساتھ لے گئے تاکہ تم ان سے بدلہ نہ لیں وہ سکتا ہے کبھی وہ تمہیں کانٹیکٹ کریں تک تمہیں ان پیپرز کے بدلے انہیں پیسے دے لیں گے وہ آثر کو یہ بھی کہتا ہے کہ اس آدمی کے تمہارے پرتی خیال اچھے نہیں تھے کیونکہ وارڈ وارڈ ٹو میں تم نے نازیس کے ساتھ ہاتھ ملا کے بہت پیسے کمائے تھے آثر کہتا ہے اس وقت میں جوان تھا کسی بھی طرح سے کامیابی چاہتا تھا اسی لئے میں نے شوٹ کٹ اپنا ہے اپنی آتما کو بیچ دیا اور تب ہی سے میں اپنی آتما کو واپس پانا چاہتا ہوں دراصل آثر کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے جو بھی کیا تھا وہ غلط کیا تھا وائٹ کہتی میں اتنی بے وکوف نہیں ہوں اس لوکر میں ان پیپرز کے علاوہ بھی کچھ تھا نہیں تو وہ لوگ اتنا بڑا رسک نہیں لیتے اور میں جانتی ہوں کہ وہاں پر کیا تھا ہیرے اس کے علاوہ اس کے اندر اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا دراصل اس کے اندر بہت ہی بیش کمٹی ہیرے تھے اسی لئے روبرٹس سارے ہیرے لے کر وہاں سے نکل جاتے اور پیسوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے آتر کہتا ہے کہ ان ہیروں کے ساتھ وہاں پر ایک بیش کمٹی رنگ بھی تھی جو کی ایک پیریس کے بہت بڑے بینکر کی پتنی کی تھی وہ ایک زیوس پریوار تھا یود کے دوران ان کے پورے پریوار کو بندی بنا لیا گیا انہیں کانسنٹریشن کیمپ یعنی کہ بندیوں کی کیمپ میں بھیجا گیا وہ میرا دوست تھا میں چاہتا تو اسے بچا لیتا لیکن نازیوں نے مجھے دگنی کی بندی اسی لئے میں نے انہیں نہیں بچایا اور امید کرتا ہوں کہ تم اس بات کو کسی کو نہیں بتاؤگی وائٹ کہتی کہ اسامہ بلدین کے پتی جی کو مجھے ایک فلیٹ دلوانا ہے یہاں امریکہ میں اور ریفرنس کے طور پر میں تمہارا نام دوں گی دراصل اس کے راز کو راز رکھنے کے بدلے وہ اس سے ایک در آنکھا سعودہ کر دی جس میں آتر خود یہ فرض آتا ہے آتر کو اپنا ریفرنس میں نام دے نہیں پڑے گا نہیں تو وہ اس کے راز سب کو بتا دے گی اور اب کہانی وہی پر آتی ہے جہاں سے یہ شروع ہوئی تھی جہاں پر رسل ایک چھوٹی سے کمرے میں ایک کوٹری میں بند ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ کیسے کیا سب سے بڑا سوال یہ ہے اور اس کے بعد وہ ہیرو کو اور سارے ضروری سامان کو بیک میں رکھتا ہے اور کچھ ڈبوں کو ہٹا کر باہر نکلتا ہے یہ ایک سٹور روم ہوتا ہے دراصل رسل ابھی بھی بینک کے اندر ہی ہے آپ کو وہ پل یاد ہوگا جب رسل ایک سٹور روم میں آتا ہے اور اسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتا ہے یہ وہی سٹور روم ہوتا ہے وہ یہ ہوا ہوتا ہے کہ رسل اور اس کے لوگوں نے پیچھے کے جو سیلپس ہوتے ہیں انہیں آگے شفٹ کر دیا ہوتا ہے اور اسے ہوبا ہوں اسی طرح سے لگا دیا ہوتا ہے جس طرح سے وہ پہلے تھے اور اب ان سیلپس کے نیچے پیچھلے ایک ہفتے سے رسل تھا اور جو وہاں پر گڑھا کیا تھا وہ اس لئے کیا گیا تھا تاکہ رسل کو واش روم جانے کے لئے کبھی بھی باہر نہ نکلنا پڑے اور ایک ہفتے بعد رسل وہاں سے باہر نکلتا ہے اور جب وہ بینک سے نکل رہا ہوتا ہے تو اسی پر ڈیٹیکٹیف کیتھ بھی بینک کے اندر آ رہے ہوتے ہیں حالانکہ رسل کو یہ بات بتا ہوتی ہے کیونکہ باہر جو اس کے لوگ اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے یہ بات رسل کو بتائی ہوتی ہے لیکن رسل جان بوجھ کر ڈیٹیکٹیف کیتھ سے ٹکڑاتا ہے اور اسی مین گیتھ سے باہر نکلتا ہے جس کے بارے میں رسل نے کیتھ کو کہا تھا کہ میں اسی دروازے سے باہر نکلوں گا اور اس طرح رسل بینک سے نکل جاتا ہے ڈیٹیکٹیف کیتھ بینک کے اندر جاتے ہیں اور وہ اس لوگر کو کھول دیں جس کا نمبر 392 ہے جو اس بینک کے اونر کا ہے جس کا نام آتھر ہے ڈیٹیکٹیف کیتھ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر ایک چونگا موٹی ہے جس کا نام ہوتا ہے جیوسی فروٹ یعنی کہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس لوگر کو ان روبرٹس نے کھولا تھا اور وہاں پر وہ بیش قیمتی انگوٹھی بھی ہوتی ہے جس کے بارے میں آتھر نے وائٹ کو بتایا تھا کہ وہ ایک بہت بڑے بینکر کی پتنی کی تھی اور اس انگوٹھی کے ساتھ رسل نے یہاں پر ایک نوٹ بھی چھوڑا ہوتا ہے ان کے ساتھ ایک اور آدمی ہوتا ہے جو ہمیشہ ہوسٹیجز کے بیچ میں بیٹھا تھا جس کا نام شیم ہے یہ خود بھی ایک ڈیوس ہے اور یہ ایک کولمبیا لاؤ اسکول میں پروفیسر ہے یہ بچوں کو وہاں پر وار کے دوران ہوئی گھٹناوں کے بارے میں پڑھاتا ہے کہ کیسے وہاں پر اتیار چار ہوئے کیسے وہاں پر جاتی کے نام پر لوگوں کو مارا گیا اور کیسے کچھ لوگوں نے اس وقت کا غلط فائدہ ہوتا ہے اور یہاں پر ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ رسل کو کیسے پتا چلا کہ آثر نے جو ورڈ وار ٹو کے دوران غلط کام کی تھی وہ کس طریقے سے کی تھی اور اس کے ڈاکیومنٹس کہاں پر ہیں درسل پروفیسر نے ہی یہ سب کچھ رسل کو اور باقی کے لوگوں کو بتایا ہوتا ہے وہیں دوسری طرح پر دکھائے جاتا ہے کہ پولیس ڈیٹیکٹیف کیتھ اب آثر کے پاس جاتے ہیں اور انہیں وہ انگوٹھی دکھاتے ہیں جو لوکر سے وہ لے کر آئے ہیں اور وہ آثر کو کہتے ہیں کہ تمہارا یہ پہلا بینک تھا جو 1948 میں کھلا تھا اور اس لوکر کا 1948 سے لے کر اب تک کوئی بھی ریکارڈ نہیں ہے اور میں اس کیس کی انویسٹیگیشن کروں گا دراصل کیس سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ ورڈ وارڈ ٹو سے جڑا ہوا ہے جہاں پر کچھ لوگوں نے ان مشکل حالاتوں کا فائدہ اٹھایا تھا لوگوں کے ساتھ غلط کام کیا تھا اور آثر بھی انہی میں سے ایک ہے اور اس کے بعد کیت وہاں سے نکل کر سیدھا وائٹ کے پاس جاتا ہے جس نے آثر کیلئے روبرٹس سے بات کی تھی اور میر بھی یہی پر ہو دیں یہاں پر کیت وائٹ کو ایک نمبر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم ان سے کانٹیک کرو اور یہ ہوتا ہے Office of War Crime Issues کے آفیس کا نمبر اور کیت ایسا اس لئے کرتا ہے کیونکہ وہ وائٹ کو یہ جکانا جاتا ہے کہ اسے سب کچھ پتا ہے اور اب وہ اس کیس کی دہ تک جا کر رہے گا